یہی وہ در سے کرب اللہ ہے کہ دیکھو تم زندہ قوموں میں سے گنے جاپ جاہو یہ زندگی کی نشانی ہے یہ وہ عزت ہے جو خدا نے آپ لوگوں کو عطا کیا ہے کہ تم ہو جو نشانی بیداری ہوئی تم لوگ ہو جو آج بھی یعنی آج پوری امت مسلمہ میں اگر کسی پہ ظلم ہو وہ امید کس سے رکھتا ہے امیر المومنین کے ماننے والوں سے رکھتا ہے کہ واقعاً اگر کوئی آئے گا ہماری مدد کے لیے آئے گا اور مجلس کا مقصد بھی یہی تھا سوال یہ ہے کہ ایک واقع کربلہ ہے ایک واقع کربلہ ہے ایک مسئیبت جناب سکینہ ہے جناب علی اصور ہے جناب علی اکبر ہے لیکن ہر مجلس میں اسے ریپیٹ کیا جاتا ہے کیوں اس فرشعظہ پہ کون سا وہ جوان ہے کون سا مومن ہے جس نے شہادت علی اکبر نہیں سنی سب نے سنی ہوئی کون سا وہ مومن اور مومنہ ہے جس نے جناب سکینہ کی مظلومیت نہیں سنی سب کو بتایا ہے بار بار کیوں بتایا جاتا ہے تاکہ سوئے ہوئے دل کو پھر کیا کیا جائے بیدار کیا جائے مجلس حسین کبھی بھی آپ کے دلوں کو پتھر بننے نہیں دیتی یہ ذکرِ مصیبت آپ کے دلوں کو نرم کرتا ہے دل جب موم ہوتا ہے تو آنکھوں سے کیا آتا ہے آنسوں آتا ہے آپ ایک اپنا امام دکھائیے جو نہ رویا ہو اب وہ رونا چاہے غمیں امام حسین میں ہو وہ رونا چاہے مناجاتِ پروردگارِ عالم میں ہو وہ دعاِ کمیل پڑھ کے روئے صحیفِ سجادیہ پڑھ کے روئے دعاِ عرفہ پڑھ کے روئے مناجاتِ امیر المومنین پڑھ کے روئے دعاِ خبس آشر پڑھ کے روئے یہ ساری دعایں کس کے لئے ہیں کہ بندے کا دل کیا ہو جائے نرم ہو جائے کہ سجدہ زینب فرماتی ہیں کہ دعاِ عرفہ پڑھتے پڑھتے امام حسین وہ کیفیت تاری ہوئی امام کے محاسن پہ آنسوں جاری تھے اور یہاں تک کہ مولا سجدے میں گر گئے اور فرمایا جب سجدے سے سر اٹھایا تو جس مٹی پہ سجدہ کیا تھا وہ پوری مٹی آقا کے آنسوں سے گھیلی ہو چکی یہی کیفیت امام زین اللہ پہ دے گی یہی کیفیت جناب کمیل بتاتے امیر المومنین کی کہ پوری رات کونے میں سر ڈال کے علی مناجاتے امیر المومنین پڑھتے تھے مولای یا مولای کس کو علی مولا کر رہے اپنے پروردکار آدم تو فرمایا دلوں کو کبھی سخت ہونے نہیں دینا نماز کی کیفیت بتا ہے اے مومن اگر نماز پڑھو تو کوشش کرو رقت بھری آواز میں پڑھو تاکہ تیری آنکھوں سے آنسوں جاری اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دل کبھی پتھر نہ بنے دل جب نرم ہوتا ہے تو پھر مظلوم کی آواز کے لیے صدا بلند کرتا ہے لیکن جس معاشرے کے دل پتھر ہو جائے ایک وقت پاکستان میں کراچی میں ڈیلی آٹھ نو لاشیں گری کرتی تھی تو کوئی لاہور کا بندہ کوئی پشاور کا بندہ کوئی فیصل آباد کا سنتا تھا نو لوگ مر گئے تو وہ پریشان ہو جاتے تھے لیکن کراچی والے کو بتایا جاتا تھا نو مر گئے کہتا ہے اچھا نو مرے ہم نے سوچا آج سترہ مریں گے کبھی بم بلاس ہوتا تھا بیس مر گئے پھر چالیس مر گئے پھر دو سو مر گئے تو خبر سن سن کے دل کیا ہو چکے تھے سن ہو چکے تھے اب پروا نہیں دو سو مرے مر گئے عیدہ ملاد نبی پہ سو سے زیادہ لوگ مر گئے جو کہ توں تک نہیں ہوئی پاکستانیوں کو دل کیا ہو چکے ہیں پتھر ہو چکے ہیں اٹلیاں فرانس میں ایک جوان کو پولیس نے مار دیا ایک جوان کو پورے ملک میں ہم مہنگامے ہو گئے ہیں کہ پولیس نے غلطی سے ایک جوان کو مار آیا ہے یہاں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لوگ مار دیا جاتے ہیں مردہ ہو چکے ہیں یہ معاشرہ افسوس سے جس معاشرے میں ہم رہے رہے ایک مردہ معاشرہ ہے لوگ مر جائیں پروا نہیں عزتیں لٹ جائیں پروا نہیں یہ زندہ دل بندہ حسینی ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں جو ظلم سن کے راتوں کو روئیں کتنے لوگ ہیں جو مظلوم کی آواز سن کے روئیں یہ رونا بتاتا ہے کہ بندہ کیا ہے زندہ ہے امام حسین اپنی مجلس میں بلا کے تیرے دلوں کو زندگی عطا کرتے ہیں کہ زندہ ہوگے تو حسینی رہوگے مردہ انسان اس معاشرے میں بہت پائے جاتے ہیں پرما دل میں درد پیدا کرو مظلوم کی آواز کے لئے آواز اٹھائے گا مجھ نہیں پتا کراچی میں کوئی ریلی نکلی کے نہیں اگر مظلوموں کی حمایت میں سب سے بڑی ریلی نکلنی چاہیے تو وہ اہل بیت کے ماننے والوں کی آواز ہونی چاہیے اگر ہم آشورہ کا جلوس نکالیں اربعین کا جلوس ٹریننگ دے رہے ہیں امام حسین آپ کو کہ آج سے ہزار سال پہلے جو ظلم ہوا تھا الظلم اور بربریت کی خلاف تم کیا نکال رہے ہو جلوس نکال رہے ہیں تو یہ ٹریننگ ہے کہ آج بھی اگر ظلم ہو تو تمہارا ضمیر کیا ہونا چاہیے بیدار ہونا چاہیے تو فرمایا آنسوں گریہ یہ نشانی ہے کہ بندہ بیدار ہے تب ہی فرمایا جو بندہ سنگ دل ہو وہ کم روتا ہے جس کا دل نرم ہو مجیدہ روتا ہے آیت اللہ لزمہ بہجت نماز پڑھتے تھے تو گریہ کرتے تھے امام خمینی کے لئے مشہور ہے نماز تحجد میں گریہ کرتے تھے بعض اوقات کہتے ہیں بچے پریشان ہو جاتے تھے کہ اس طرح رو رہے ہیں جس طرح ایک چھوٹا بچہ روتا ہے یہ گریہ عشق ہے گریہ یہ شوق ہے کبھی یہ گریہ دوری کا گریہ ہوتا ہے آج ہم میں سے کتنے لوگ امام زمانہ کی دوری میں گریہ کرتے ہیں آج کتنے لوگ فراق محبوب میں گریہ کرتے ہیں تو فرمایا وَضْحَكُ قَلِيلًا وَبْكُ کثیرًا کم حسا کرو زیادہ حسنا دل کو قصی بناتا ہے وَبْكُ کثیرًا زیادہ رویا کرو امام رضا نے فرمایا وَبْنَ شَبِی بَائِ شَبِی بَكَي بَیْتَے جب بھی تیرا دل کرے رونے کا کبھی بزنس میں نقصان کبھی بیٹا مر جاتا ہے کبھی بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے بندے کا من بھرا آتا ہے دل کرتا ہے میں رو تو امام رضا فرماتے ہیں جب بھی کسی بھی ریزن کی وجہ سے تیرا دل کرے نہ رونے کا تو فرماتے ہیں آنسوں کو زائع نہ کیا کرو آنسوں کی قیمت بڑی ہے اگر دنیا کی مصیبت میں ایسے ہی رول ہوگے تو آنسوں زائع ہو جاتے ہیں گر کے نیچے گرے زائع ہو گئے کیا قیمت ہے اس آنسوں کی کوئی نہیں فرماتے ہیں وَبْنَ شَبِی بَائِ شَبِی بَا جب کبھی دل کرے رونے کا کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو فرمائے میرے جد حسین بگریہ کیا کرو اب اس آنسوں کی قیمت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ اپنے رومال میں اس کو جمع کر گئی تھی آوائے مرعشی نے وسیعت کی فرمایا وہ رومال جس میں میں نے تحجد کے آنسوں مصیبت حسین کے آنسوں بہائے ہیں اس کو میری قبر میں میرے ساتھ رکھا کرو تاکہ جب منکروں نقیر آئے میں بتاؤں کہ یہ وہ رومال ہے جس میں میں نے گریہ کیا تھا وہ سجدگاہ میرے ساتھ رکھا کرو جس پہ میں نے سجدے کیے تھے وہ تسبیح میری قبر میں رکھو جس تسبیح پہ میں نے ذکر پروردگارِ عالم کیا ہے تو واقعا یہ وہ گریہ ہے جو نجات قبر کا گریہ ہے یہ وہ گریہ ہے جو بقائے انسانیت کا گریہ ہے تب ہی فرمایا جو خلو سے دل سے امام حسین کو سلام کرے خدا اسے سواب زیارت امام حسین اتا کرتا ہے تو پوچھا کہ مولا ایک سلام کرنے سے سواب زیارت ملے گا فرما ایک نشانی ہے اگر وہ نشانی تیرے اندر آ جائے تو سمجھنا خدا نے تجھے زیارت حسین کا سواب بتا دی مولا کیا نشانی ہے فرما جب حسین مولا کو سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آسوں آ جائیں یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسوں یہ آنسوں نہیں حسین نے تیرے سلام کا جواب تیری آنکھوں کے ذریعے تجھے بھیجا ہے ایک مرتبہ ہم کوشش کرتے ہیں رونے کی ایک مرتبہ نہیں دل خود روتا ہے جب دل خود روتا ہے یہ آمد ہوتی ہے ماسومین کی ہمارے قلوب